میرا جنم عمر سر میں ہوا میرے والی صاحب خلصہ کالیج عمر سر میں میوزک پروفیسر تھے اور بچپن وہیں پہ گزرا وہ بہت چھوٹا تھا جب پتا جی دلی آگئے تھے تو ہم لوگ دلی میں رہے بہت سال دلی میں بڑا ہوا موزک جو ہے وہ سنگیت ورثے میں پتا جی سے جو مجھے ملا ہے وہی میں نے اس کو آگے بڑھایا اور کبھی بچپن میں ہوتا ہے کہ بچے کھیلنا چاہتے ہیں یا جس پر تو اس وقت آپ کو بولے کہ بھی آپ گانا سیکھو تو اچھا نہیں لگتا بچوں کسی کو بھی بچے کو اچھا نہیں لگے گا لیکن میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی مجھے کھیلنا ہوتا تھا تو مجھے پریکٹس کا ٹائم ہوتا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ اچھا ہی تھا اگر وہ کیا تو کچھ اچھا اس کا پھل ملا ہے اور دلی میں ہی پھر میں نے اپنی جو بیسک ایڈوکیشن ہے وہ پوری کی اور سکسٹی ارلی سکسٹیز سکسٹی ٹو سکسٹی تھری مجھے مدن صاحب بامبے لے کے آئے تھے اور میرا پہلا نگمہ جو میں نے گایا تھا وہ فلم حقیقت کے لئے تھا اور مدن صاحب نے اس کا سنگیت دیا تھا اور مجھے ایسے پہلا بریک جو ہے مجھے وہ مدن صاحب نے فلم حقیقت میں دیا تھا اور عرفی صاحب کے ساتھ مجھے گانے کا موقع ملا منہ دے صاحب تھے تولت نمود صاحب تھے ان کے ساتھ گانے کا موقع ملا بڑی خوشی کی بات تھی اور گھبرات بھی تھی لیکن بڑا اچھا ایک جو کمپلیشن آف دا سانگ اس پانٹر فول ہو کے مجبور مجھے اس نے بھولایا ہوگا زہر چھت کے صدوہ جان کی کھایا ہوگا تو یہ تو دلی سے پنجاب امریسہ سے دلی دلی سے بومبے تک کا میرا یہ سفر ہے مجھے انڈسٹری میں مدن صاحب مجھے ضرور لے کے آئے تھے تو برخیام صاحب نے مجھے سب سے پہلا سولو ہے جو وہ گواہیا تھا رت جوان جوان رات میر باں تم تو نہ لوے ہم سے ہاں بڑا اچھا خوبصورت انگریزی ٹائپ کا گانا تھا تو وہی جو آخری خط میں جو میرے اوپر ہی انہوں نے پکچرز کیا تھا وہی گانا تھا تو ایسے چلتا رکھ کام بڑے اچھے لوگ ملے مجھے بہت لوگوں نے پیار دیا انڈسٹری میں جتنے بھی مجھے لوگ ملے انہوں نے بہت ہی محبت بہت ہی پیار مجھے کسی سیئے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی یار مجھے کام دو بہبان کی اتنی مطلب میرے پر مہر ہوئی ہے کہ جتنا بھی جو کچھ بھی مجھے میں نے کیا ہے جو مجھے ملے جو میں نے کیا ہے وہ میرے پاس آیا ہے تو میں نے کبھی جا کے کوئی دروازہ نہیں کھٹ کٹایا کبھی میں کہتا ہوں یا میں بھیٹار ہوئی آتا ہوں مجھے کچھ کام دیجئے ایسا مجھے نہیں کرنا پڑا کیونکہ میں لوگوں نے اتنا پیار دیا اتنا مجھے محبت دیا کہ میں آج بھی ان کے باہر جتنے بھی بڑے بڑے میزو ڈریکٹر ہیں بڑے بڑے ہیروز ہیں جتنے بھی جو پرانے جو ہمارے میزو ڈریکٹر ابھی تو خیر ہیں ہی نہیں ہیں اپنا یہ خیام صاحب کو چھوڑ کے ان لوگوں نے بچوں کی طرح پیار کیا مجھے دیاری لے گئے میں سو مچ افلاو بھی کہ مجھے کسی چیز کسی ضرورت نہیں پڑی یہ میں نے کوئی سوچا ہی نہیں کبھی آڈی برمن صاحب نے مجھے پریجہ میں مجھے سب سے پہلے گانا گوایا تھا علیتہ جی کے ساتھ میں نے گایا تھا اور بڑے اچھی سامی کلاسیکل دھون تھی اس کی اور ڈوئٹ تھا وہ میں آپ کو اکیلا ہی سناتا ہوں کیونکہ یہ ہے بیتینا بتائے رہنا بیرہ کی جائے رہنا بھیگی ہوئی اکھیں اونے لاکھ بجائے رہنا بیتینا بتائے رہنا بیرہ کی جائے رہنا یہ گانا بہت پوپلر گانا ہے یہ آج بھی ہم سٹیج پہ جاتے ہیں تو اس گانے کی بڑی فرمائش آتی ہے تو یہ بڑا بہت پوپلر گانا ہے یہ مجھے انسٹرومنٹس بجانے کا بچپن سے بہت شوق تھا کیونکہ پتا جی کی بہت بڑی لائیبریہ لی تھی انسٹرومنٹس کی ستار بھی تھی منڈلین ہوتی تھی سارنگی ہوتا تھی اور بہت سارے دوسرے انسٹرومنٹ جل ربا ہوتا تھا تو مجھے ایک قدرتی طور سے مجھے ایک بڑا شوق تھا کہ انسٹرومنٹ میں کوئی بھی لے کے اس کو سٹڈی کر کے میں بچپن میں تو میں اس کو بجانا شروع کرتا تھا تو جب یہ بومبے میں آیا تو میں تب ہواین گٹار میں بہت پاپلر تھا دلی میں لیکن اسپینش گٹار جو ہے وہ مجھے نہیں آتا تھا تو وہ میں نے پھر بومبے میں آکے سیکھا میں نے یہاں پہ اسٹارٹرڈ لرننگ ان آ آ آ لیٹ سکسٹیز میں میں تھوڑا سا میں نے بیسکس جہاں وہ گٹار کے سیکھے تو باقی تو پریکٹس جو ہے وہ آپ کو جو اگر آپ کرتے ہیں اچھے سے دل سے من سے تو آپ کو انسٹرومنٹ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو گٹار کا ہی میرا بہت مجھے ایک ساؤنڈ بھی اچھا لگتا تھا مجھے اس کی ایک جو پلینگ ہوتی تھی اس کا جو ساؤنڈ اس کی جو سٹائل اس کے ہوتے تھی بڑے اچھے لگتے تھے تو میں نے بہت ہارڈ پریکٹس کیا گٹار کا اور آ آ گٹار میں کافی سال میں نے فلم انڈسٹری میں بجایا اور فلم انڈسٹری میں یوں کہیے کہ آ پنچم کے ساتھ میں نے بہت کام کیا گٹار کا تو اس نے مجھے کافی انکریش کیا اس نے بہت انکریش کیا پنچم نے اور آہ حالانکہ میرا سب سے پہلا جو گٹار کا سولو تھا وہ بھی آہ پنچم کے جانے سے ہی تھا دم اور دم میں جو پہلا گٹار ہے وہ میں نے آہ بجایا تھا تو آج بھی بڑا وہ مقبول ہے وہ بھی یہاں تھا کہ بڑے بڑے جو امریکن جو ریپ کے بینڈ ہیں جو انہوں نے بھی میرا وہ میزک لے کے اس پر ریپ کیا ہوا ہے تو انسٹرومنٹس کا مجھے شروع سے شوق رہا اور میں نے آہ کافی پاپلر پیس جیسے چورا لیا ہے دل کو جو تم نے یادوں کی بارات ہیں سب جتنے میرے بجائے ہوگے اور میرے کمپوز کی ہوئے پیسیز تھے تو گٹار مجھے آہ بہت شوق تھا جو کہ جب میں نے چھوڑا ہے سٹوڈیو کا ریکارڈنگ تو میں نے کوئی پندہ بیس سال گٹار نہیں بجائی اس کے بعد پریکٹس نہیں کی لیکن ابھی میں پھر سے میں نے ازدہ پریکٹس شروع کی اور میں ہماری اپنے ریکارڈنگ میں آہ میں گٹار بجاتا ہوں اور میں نے یہاں بہتا ہے یہاں بہتا ہے یہاں بہتا ہے تو کافی بہت بڑے بڑے میز ڈریکٹروں کے ساتھ جو کہ مجھے بلایا جاتا تھا گٹار کے پیس ہے اس میں سپیشل پیس ہوتے تھے تو اس کے لئے میں جاتا تھا تو ونڈرفل لائف ونڈرفل سوڈیو لائف آہا ہے ایکٹنگ کا مجھے بالکل شوق نہیں تھا اور چیتن صاحب مجھے چاہتے تھے کہ میں ایکٹنگ کروں چیتن انان صاحب انہوں نے حقیقت بنائی تھی وہ ان کے شروع سے ان کے من میں یہ تھا کہ میں ایک ہیرو بنوں میں ایک سنگنگ ہیرو جس کو کہتے ہیں تو وہ ان کو بڑا شروع سے ان کو شوق تھا لیکن مجھے شوق نہیں تھا یوں مجھے بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ آخری خط تمہارے لئے لکھی دی اور تم اس کو منع کر رہے ہو کرنے کے لئے تو میں نے کہا بھی میرا من نہیں ہے میں ایکٹر نہیں ہوں میں ایکٹنگ نہیں کر سکتا ہوں کہا میرے سے نہیں ہوتا ہے یہ کام ہے تو بہت دو مہینے دین میں نے پکچر جو ہے وہ ڈیلے بھی ہو گئی تھی تو انہوں نے شوٹنگ شروع نہیں کی میں دلی بھاگ جاتا تھا کہ مجھے ادھر رہنا ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ کافی بڑے تھے وہ میں بے وقوف تھا اس ٹائم پر مجھے بالکل سمجھ نہیں تھی کہ بھی کوئی صلاح کر نہیں تھا جو مجھے صلاح دیتا کہ بھئی یہ آدمی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی تم بات سنو تب الڑبان اتنا تھا کہ سوچا ہی نہیں جن دو تین دوستوں سے پوچھا انہوں نے کچھ ایسے کمنٹ دیئے کہ میں نے من میں سوچ لیا کہ کرنا ہی نہیں آئی تو کیا ہوتا ہے کہ انکاریجمنٹ ہوتی ہے اپنے گھر والے آس پاس ہوں کوئی اچھے دوست آس پاس ہوں تو ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ایکٹنگ کا مجھے شوق نہیں تھا اگر ہوتا تو آج ایکٹنگ صاحب نے بہت مجھے ایکٹنگ کا مجھے نہیں لی آخری قیت میں وہ زبردستی جو ہے ان کا ایک تھا کہ بھی تم اچھا گانا تو گا سکتے ہو میں کہاں میں گا سکتا ہوں میں نے گانا گایا تو پھر ستنلی بولتے ہیں کہ چلو اپنا گیٹار لے کے آنا شوٹنگ کرنی ہے ابھی میں آدمی کچھ کر نہیں سکتا تو آپ تو او بے دا ماسٹر جسی اس کی بات پھر میں دو تین سال دلی چلا گیا تھا پھر میں ادھر آئے نہیں مجھے اتنا مجھے گبرات تھی اس سے کہ میں دلی سے واپی سے نہیں آیا پھر سکسٹی سیون سکسٹی سکسٹی سیون میں پھر جا کے مجھے دوستوں نے کہا بھی you have to go now so you must go to Bombay تو پھر میں پرمنٹی Bombay آ گیا تھا اس کے بعد گلزار صاحب کے بارے میں تو کیا کہنا ہوں کہ شاید ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے زندگی کے اور کچھ تظربے جو ہیں وہ ہونے چاہیے کیونکہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے اس کے بارے میں کچھ بھی بات کرنا بہت چھوٹا لگتا ہے گلزار صاحب تو ایک ہی قسم کے ایک ہی آدمی ہیں دوسرا گلزار تو نہ ہوا ہے نہ ہونے والا ہے میں ان کے بارے میں ہمیشہ اتنی سی بات کہا کہ بند کر دیتا ہوں کہ بھئی جہاں آہ باقی لوگوں کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے گلزار صاحب کی سوچ شروع ہوتی ہے تو وہ جو سوچتے ہیں وہ آہ اس دنیا سے اتنا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ تو اسی کی کہانی ہے تو گلزار صاحب کو کیسے پتا چلا یہ تو یہ تو میری کہانی تھی تو گلزار صاحب کچھ ایسا اندر سے کچھ لکھتے ہیں جو سے ہر کسی آدمی کو اپنی آپ بیتی لکھتی ہے تو جتنے اچھے شاعر ہیں اتنے اچھے انسان بڑے مذاکیاں بھی ہیں بہت پیار کرتے ہیں وہ تو بہت اچھے اچھے گانے یہاں تک بھی ان کے میں نے بہت ہی پاپلر گانے ان کی جو ہیں وہ گلزار صاحب کو میرے جو ہوئے ہیں وہ بس گلزار صاحب کی گانے ہیں وہ صاحب غزل کے بارے میں تو جتنا ہے جو شاعری بولتی ہے جو شاعر ہے جو جو غزل لکھنے والا ہے وہ بولتا ہے ہم تو صرف اس کو سوروں میں تھوڑا ادھر ادھر کر کے گا دیتے ہیں تو اصلی چیز تو شاعری ہوتی ہے شاعر کا جو ایک تصور ہوتا ہے اس کے سپنے ہوتے ہیں ہم صرف ان سپنوں کو لگ بگ اسی شکل میں اور سپنے میں اس کو ڈھال کے ہم اس کی ٹیون بنا دیتے ہیں تاکہ بول کے صرف انصاف ہو جو کہ شاعر چاہتا ہے جو بول بول کو جو شاعر نے جو سوچ کے بول لکھے ہیں اور میں کم سے کم میں اسی بول کو نبانے کے کوشش کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہوا کہ بھی دھن الگ ہے بول کچھ الگ کہہ رہے ہیں بولوں کا مطلب کچھ اور ہے اور دھن کہیں اور جا رہی ہے تو وہ غزلٹ ہے وہ پاپلر نہیں ہوتی وہ جمتی نہیں ہے غزلٹ تو کیا ہے کہ بھی ایک ملاب ہے شاعر کے خیالات اور سنگر کی دھن اور سنگر کا جو کمپوزر کا جو جو ایک تصور ہے اس کا وہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں جب ان کا ایک میل ایسی جگہ پر ہو جاتا ہے تو ایک دھن اپنے آپ جو ہے بہت اچھی بن جاتی ہے اور وہ غزل جو ہے وہ صحیح معنوں میں لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں اور اس کا جو لفت اٹھاتے ہیں تو غزل میرا بچپن سے ہی مجھے اس کی کمپوزیشن کا شوق رہا میں کمپوزر بچپن سے ہی ہوں جیسے کہ آج بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی گاتا تھا چار سال کی عمر سے ہی پانت سال کی عمر سے ہی گاتا تھا تو میں چار پانت سال کی بات نہیں کروں گا میں چھ سات سال کی بات کروں گا کہ بھئی جب کہ آدمی باجے پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے اس وقت ایسا عالم ہوتا ہے تم اسی عمر سے میں میرے کمپوزیشنیں جو ہیں مجھے کمپوزیشن کرنے کا شوق ہے اور میرا پہلا جو ای پی جو غزلوں کا تھا وہ اچھے بھی نہ نکالا تو وہ سکسٹی فائیب میں نکالا تھا انہوں نے نائٹین سکسٹی فائیب تب بڑی بات تو نہیں بولنا چاہتا ہوں کہ بھی بڑے بڑے سنگرز کو چھوڑ کے مجھے لگتا ہے کہ میں ہی پہلا ایک نائچا سنگر تھا کہ اچھے مینے جس کا ایک سولا ریکارڈ نکالا ہو تو وہ سکسٹی فائیب میں میرا پہلا ریکارڈ نکالا اس کے بعد دو ای پی اور نکالے پھر انہوں نے میرا سپر سیون نکالا ہے اچھے مینے اور سیونٹی فور میں میرا پہلا موزیشن تھا سنگر تھا غزل کمپوزر تھا جس کا کیل پی نکالا تھا تو ایک بڑا اچھا ایک سبجک میرے پاس آگیا تھا بہت اچھی غزلیں اس میں تھیں وہ جو سیونٹی فور میں مانی اس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ کی تھی تو سیونٹی فور سیونٹی فائیب میں ریلیز ہوا تھا وہ میرا غزلوں کے ساتھ جو میرا جو تعلق ہے جو میرا جوڑاو ہے وہ بہت سالوں سے ہے بچپن سے ہے غزل میں ایک جو ہمیں جو ایک چھوٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم غزل ویسے تو دھونوں اس کی پکی ہوتی ہے لیکن گانے کا انداز جو ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے ہم کہیں بھی حلاپ لے سکتے ہیں کہیں بھی اس میں ہم جوڑ کر سکتے ہیں کہیں بھی ہم بولوں کو لے کے درودر ہم دوگن کا وستار کر سکتے ہیں تو اس میں ایک یہ چھوٹ ہوتی ہے کہ غزل میں آپ کہیں بھی کچھ بھی ایک تال چھوڑ کے ایک تال چلتا رہتے ہیں ہم بیچ میں ایک ربائی بھی پڑ دیتے ہیں بیچ میں ایک شیر بھی پڑ دیتے ہیں تو جس سے غزل کی خوبصورتی اور جو بڑھ جاتی ہے اور جہاں تک فلمی کھانے کا تعلق ہے وہ بندہ ہوا ہوتا ہے وہ ہم جب سٹوڈیو میں گستے ہیں تو جیسے سنگیت کار جو ہمیں سکھاتے ہیں تو وہ ویسا ہی ہمیں اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے اس میں ہماری کنٹریبوشن صرف فیلنگ ہوتی ہے ایک سنگر کی جو ہے وہ فیل ہوتا ہے تو یہ بندہ ہوا ہوتا ہے اور غزل جو ہے وہ ہم اپنے حساب سے کھلے طور پر ہم لوگ گا سکتے ہیں احالی میں ہم نے ایک بہت خوبصورت آلیم میں ایک ریلیز کیا ہے میتھالی نے اور میں نے اس کو نام رکھ رہا ہے اکثر اکثر میں گلدار صاحب نے بڑی اچھی اچھی غزلیں ان کی ہم نے ریکارڈ کی ہیں اور انہوں نے ایسی شاعر ہی کی ہے اس میں لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے یہ ایچھ ایم ہی نہیں کافی سالوں کے بعد یہ جو کیٹلوگ جو ریکارڈنگز ہیں وہ انہوں نے نکالنے شروع کی ہیں اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت یہ ایک سیڈی جو انہوں نے نکالا ہے اس میں دس گانے ہیں سات آٹھ تو غزلیں ہیں کچھ ایک آدھ نگمہ ہیں اور ایک آدھ یہ ہے اپنا نظم ہے کھلی نظم ہے اس کا جو میزک بڑا اچھا ہے اس میں ایک تو ان کے خیالات ہیں گلزار صاحب کی اس غزل میں کی جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں تو گرد اڑے یا کہیں غور دیکھے کہیں سے آتا ہوا کوئی شہ سوار دیکھے کہیں تو گرد اڑے یا کہیں غبار دیکھے کہیں تو گرد اڑے یا کہیں غور دیکھے کہیں سے آتا ہوا کوئی شہ سوار دیکھے کہیں سے آتا ہوا کوئی شہ سوار دیکھے اس کا میزک بھی جو میں نے ارینجمنٹس اس کے جو ہوئے ہیں وہ بھی واضح الگ قسم کے ارینجمنٹ ہے جو کہ اس گانے کو اور بھی اٹھاتے ہیں جو کہ جو گانوں کی پوٹری میں جو سیچویشن بتائی گئے ہیں وہ اس کو اور ہائلائٹ کرتا ہے اس کا سوار بیوٹیفول آلبم مجھے بہت پسند آئی اپنی آلبم میں نے ابھی جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ بھی جب ہم غزل کمپوز کرتے ہیں تو بولوں کے ساتھ بڑی محبت کرنے پڑتی ہے بولوں کے ساتھ بہت محبت ہو جاتی ہے بول جو ہیں وہ جماعت میں اگر گھس جائیں ان کی ایک کہانی بنتی ہے اور وہ کہانی جب بن جاتی ہے وہ سپنا بن جاتی ہے تو ایک کمپوزیشن جو ہے وہ اپنے آپ ہو جاتی ہے سیم خیام صاحب بولوں کے ساتھ جو انصاف کرتے ہیں وہ بہت کم سنگیتکاروں نے ایسا سنگیت دیا ہے ان کا ایک ان کی ایک بڑی خوبصورت ہے جو میں نے غزل گائی ہوئی ہے اندیدہ صاحب نے اس کو لکھا ہوگا ہے ویسے تو بہت گانے ہیں ان کے جیسے کہ میرا پہلا جو سلوئے گانا ان کا تھا رد جمان جمان جو آخری ختمی تھا لیکن اس غزل کے ساتھ جو آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ بھی خیام صاحب کتنی گہرائی تک سوچتے ہیں بولوں کو لے کی کیا ان کی سوچ سوچ سوچنے کی جو اڑان ہے کہ وہ کتنی انچی ہے کہ کبھی کسی کمکمل جہاں نہیں ملتا کبھی کسی کمکمل جہاں نہیں ملتا کہے زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا کبھی کسی کمکمل جہاں نہیں ملتا یہ بول اس دن میں گسے ہوئے ہیں یہ بولوں کا جو مطلب ہے وہ یہ ٹیون جو ہے یہ ایکسپلین کر رہی ہو اس چیز کو تو خیام صاحب بہت بڑی ہستی ہیں بہت ہی اچھے سنگیتکار ہیں آڑی برمن میرا دوست تھا میرا بھائی تھا میرا دوست تھا میرا بہت گیارہ دوست تھا ملاقات کوئی سکسٹی نائن سیونٹی میں ہوئی تھی میری اس سے میں اس کا بہت بڑا فین تھا اس عمر میں بھی میں دلی میں تھا تو میں نے چھوٹے نواب دیکھ لی تھی اس کی پکچر سے بڑا اچھا اس میں اس نے اتنا اچھا میزک دیا تھا تو مجھے بڑی من میں ایسے ہوتا تھا تھی یاری کیا ہوگا یہ آدمی کس ٹائپ کا ہوگا یہ نہیں گھا راجہ گھرائے جو دھون تھی وہ سچ کلاسک تھی ہوں جو جب میں اس کو یہاں مجھے ملویا جب کسی نے پنچن سے تو he turned out to be like me only کہ اپنا جو attitude تھا same attitude اس کا بھی تھا اور یہ وہ love at first sight والی بات تھی کہ دیکھتے ہی ہم دونوں اتنے اچھے دوست ہوگے ایک دوسرے کے کہ پھر سالوں تک اتنا اچھا اکٹھے کام کی ہے کمزے کم بیس سال اکٹھے گھومنا اکٹھے بکچر دیکھنے جانا اکٹھے کمپوزیشنیں وغیرہ کبھی ہم لے کے بیٹھتا تھا پنچن تو میں بھی ساتھ میں اس کے بیٹھتا تھا تو بہت ہی ایسا سنگیت کرتا ہے جس کو ہم ہر فن مولا کہتے ہیں جس کو کیونکہ کیبرے بھی اتنا ہی اچھا دیتا تھا ایک سیکسی سانگ بھی اتنا ہی اچھا دیتا تھا کلاسیکل گانا بھی اتنا ہی اچھا دیتا تھا اور کسی بھی قسم کا جو اس کا جو اس کو سیٹویشن مل جا وہ اس کے اوپر پورا اترتا تھا بہت سال اس کے ساتھ کام کیا ہے بڑا اچھا لگا اتنا کام کیا اس کے ساتھ کے باقی سنگیت کروں کے ذات کام کرنے کا مجھے وقت ہی نہیں ملا تو کبھی جب میرے پاس وقت ہوتا تھا تب وہ لوگ بولتے تھے بھی آج آ سکتے ہو یا ہمارے ریکارڈنگ ہے یا گیٹار بجانے کے لیے یا کچھ ایسے تو پنچم was something very close to میں بلکہ یوں کہتا ہوں کہ بھی میرے فلم انڈسٹری میں میرا جنم تو مدن صاحب کی وجہ سے ہوا لیکن میری پروریش جو ہے میری جو دیکھ بال ہے وہ پنچم نے کی ہے پنچم نے کی ہے رام لکشمن نے کی ہے سپن جگمون نے کی ہے نوشاد صاحب نے کی ہے اس کے بعد جہدیب صاحب نے مجھے بہت انکریج کی ہے تو مجھے کوئی بھی جتنے بھی سنگیت کر ملے انہوں نے مجھے صرف پیار ہی دیا ہے اور گانے گوایا ہیں بس انہوں انہوں نے مجھے کبھی بھی کچھ نفرت کی بات یا نفرت کی نظر سے کبھی نے دیکھا وہ ہمیشہ ہی انہوں نے مجھے پیار دیا اور وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو ملتا رہا ہوں اور ان سے محبت کرتا رہا ہوں بس میرے ابس بری لکھی بری لکھی to be in the film انڈسٹری اور آج بھی ہاں بری لکھی لوگ بہت پیار دیتے ہیں ابھی بھی film انڈسٹری کے اور 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 پیار دیا جوس اگر آپ کو اندواعیاں وہ ہم providing غیرتoline آپ جب کہ interpretation جوس اگر وقی بہت定 جوس اگر